اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن لائف سٹاک این اگریکلچر فارمنگ چینل اس چینل سے آپ کو لائف سٹاک اور اگریکلچر کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا چینل کو سبکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اصحار کمیٹ میں لازمی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹیر فارمنگ کے حوالے سے ایک سیریز ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں بٹیر کی فارمنگ کیسے کرتے ہیں بٹیر کا چوزہ کیسے پالا جاتا ہے بے فس جب آپ ان کو بیٹر سے چوزہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کیا کیر کرنی ہے آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے سب سے پہلے تو اس حوالے سے جو ایک پلی لسٹ ہے یہ اوپر آپ کے پاس آئیکن آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے اس کی پوری پلی لسٹ کو آپ جس میں جتنی بھی ویڈیو بٹیر فارمنگ کے حوالے سے ہوگی وہ ساری ویڈیو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس میں ون بائی ون کمپلیٹ میں انشاءاللہ ویڈیو ایٹ کروں گا آج کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کے پاس سب سے پہلے بٹیر ہیچ ہوتا ہے انکو بیٹر سے تو اس کو نکالنے کے بعد آپ کو کیا کیر کرنی پڑتی ہے یہ آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا چو کے بروڑر کیج ہے اس کے حوالے سے میں پہلے کافی ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں ہم چکس کی بروڈنگ بھی کرتے ہیں بٹیر کی بروڈنگ بھی کرتے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے بٹیر ہیں یہ آلموس ٹو ویکس کا بٹیر ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے چوزیں فینسی میں یہ بھی کچھ چوزیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو جگہ سیلیکٹ کرنی ہے اس میں آپ نے ہیٹ کا سسٹم سب سے پہلے سیٹ کرنا ہے ہیٹ کا سسٹم کیسے سیٹ کرنا ہے سیمپل سی آپ نے ایک چیز لینی ہے ہولڈرز آپ نے لینے ہیں اس میں آپ نے ساٹھ وارڈ یا سو وارڈز کے بلف لگا دینے ہیں اب دیکھیں ان کے ساتھ کوئی بھی تھرمو سیٹ یا تھرما میٹر یا ٹیمپریچر کنٹرولر کچھ بھی ہم نے نہیں لگایا یہ جو اس کا سپیس ہے ٹوٹل یہ تین فٹ بائی چار فٹ تین فٹ اس کی چھڑائی ہے اور چار فٹ اس کی ٹوٹل لمبائی ہے اس میں ہم نے ٹوٹل ابھی دو بلف لگائے ہیں چونکہ یہ کمرہ بند ہے اور اس میں کراس وینٹیلیشن کوئی سسٹم نہیں ہے چونکہ اس میں جتنا بھی صفائی کا سسٹم میں یہ نیچے ان کے ٹرے ہوتی ہیں تو یہ ہر دوسرے تیسرے دن بعد ہم صاف کرتے ہیں تو کراس وینٹیلیشن کی آپ پہ ضرورت نہیں بڑھتی کیونکہ ہمونیا گیز کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں پہ بلف لگا دینے اس کے بعد ان کے لئے پانی رکھنا ہے ان کا فیڈ کا سسٹم آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آپ نے اس کے لئے ہیڈ کا بندواز کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد فیڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں فیڈ بٹھیر فارمین میں کون سی فیڈ یوز کرنی چاہیے برائلر پری سٹارٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایکچولی ایم بی فیڈ میلز جی ٹی روڈ روات رولپنڈی کی ہیں آپ اپنے ایریے میں جو بھی آپ کے ایریے میں برائلر پری سٹارٹر ایک ہوتا ہے برائلر سٹارٹر ایک ہوتا ہے برائلر پری سٹارٹر برائلر پری سٹارٹر وہ فیڈ ہوتی ہے جو برائلر کے چوزوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہیں تو اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس میں دانے ہوتے ہیں اس کو آپ نے ٹوٹل ہی کریش کرنا ہوتا ہے اس کا آپ نے ٹوٹل پاورڈر بنانا آتا ہے پاورڈر کیسے بنتا ہے اس کا پاورڈر بنانے کے لئے ہم تو چونکہ پروفیشنل فارمنگ کر رہے ہیں تو ہم ایک گرینڈر مشین یوز کر رہے ہیں مثالے والی توڑی سی بڑی مشین جس میں ایک ٹائم پہ تین چار کلو فیڈ ہم ڈال دیتے ہیں اور وہ اسی لئے اس کو گرینڈ کر دیتا ہے پورا پاورڈر بنا دیتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آپ کے پاس جو گر میں جوسر ہوگا اس میں آپ اس کو پوری طرح پاورڈر یہ جو دانے ہیں اس کو آپ نے پوری طرح کریش کر کے پاورڈر بنانا ہے یہ اس کی فیڈ کا میتھڈ ہے میں آپ کو ابھی کریش کر کے دکھاتا ہوں اچھا یہ جو ہم پروفیشنل گرینڈر یوز کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ چیز ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک بلیڈ لگا ہوتا ہے اور یہ کافی ماشاءاللہ فاسٹ کام کرتا ہے یہ پوری طرح اس کو پاورڈر بنا دیتا ہے میں ابھی آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں ہم فیڈ ڈال دیں یہ تقریبا ٹوٹل جو فیڈ اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آلموسٹ ٹو این اہا ہف کیجی ہم نے اس میں فیڈ ایٹ کی یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح کے دانے ٹھیک ہے چھوٹے کرم سٹائپ ہوتا ہے اس کو آن کر کے اس طرح یہ دیکھیں اس کو دو تین بار ہم نے آن اف کیا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس نے پوری طرح اس کا پاورڈر بنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طرح اس کا پاورڈر بن گیا ہے اس کی جو جتنی بھی فیڈ تھی تقریبا ٹو این اہا ہف کیجی کی فیڈ ہمارے پاس پاورڈر بن چکی ہیں اس کو آگے جو برطن آپ نے یوز کرنے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے ٹھیک ہے فیڈ ہم نے کمپلیٹ اس کی کریش کر دی اور یہ اس ٹھیک میں ہم اٹ کرتے ہیں یہ کمپلیٹ اس کا پاورڈر بن چکا ہے یہ جو ہے نا اس کی فیڈ جو ہے یہ کمپلیٹ پاورڈر شیپ بن چکا ہے اور یہ جو چھوٹی ٹرے ہے اس کا بہت ہی چھوٹا سا سائز ہوتا ہے اور اس کے جو سائیڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی چھوٹے ہیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم یہ ون انچز اند کی انچائی ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ اگر اس طرح کی چیز آپ کے پاس ہے اس طرح کے برطن ہے تو اس میں اٹ کریں نہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر نیچے اغبار بغیرہ یا کوئی کاغذ بغیرہ بچھا کے اس پہ اس طرح کی فیڈ آپ ڈال سکتے ہیں آگے میں آپ کو دیکھاتا ہوں پانی کے حوالے سے چھوکے چھوزہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور جیسے ہم اس کو بروڈل سے نکالتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا دینہا ہوتا ہے اس کو ہم نے ملٹی ویٹامین لائزویٹ ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین سی پلس لائزین وغیرہ اس میں ہوتا ہے میں تو برسنلی یہی یوز کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً ون ٹوینٹی ایمیل نائنٹی سکس روپیز کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز یوز کرنی ہے بروفین سیرپ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ نے کتنے دنوں کے لئے یوز کرنا ہے یہ آپ نے ایک ایمیل ایک سی سی یا ایک ایمیل یا ایک سی سی دونوں ایک ہی بات ایک سرینج آپ لیں نارمل جو سرینج ہوتی ہیں انجیکشن والی وہ آپ ایک سی سی ایک یا ایک ایمیل لیں اور اس کو ایک لیٹر پانی میں آپ پیٹ کریں لائزویٹ جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چلانا ہے کنٹینیوسلی ون منھ تک یہ جو چیز ہے ٹونٹی فور سیون آپ کا جو پانی ہے اس میں لائزویٹ جو سیرپ ہے آپ کا یہ آپ نے ایک مہینے تک آپ نے چلانا ہے اور ایک ایمیل ایک سی سی ایک لیٹر پانی کے حساب سے آپ نے یہ ایٹ کرنا ہے اور آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے ٹھیک ہے جو زیادہ گرم بھی نہ ہو اور سپیشلی ٹنڈا بلکل نہ ہو نیم گرم کر کے اس نیم گرم پانی میں لائزویٹ یہ ڈیلی کے حساب سے آپ نے نیم گرم دینا ہے پہلے ایک مہینے تک کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بروفین دکھاتا ہوں کہ بروفین آپ نے کتنا یوز کرنا ہے اور کون سا بروفین سیرپ ہے اس کے بعد لائزویٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس نارمل بروفین ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہے فرام تری منس ٹھیک ہے فرام تری پلس منس یہ بچوں والی بروفین ہے نارمل یہ آپ نے کس حساب سے یوز کرنی ہے اگر تو آپ کے پاس بٹے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے دو لیٹر پانی میں ایک سیسی ڈالنا ہے اور اگر آپ کے پاس مرگی کے چوزے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک سیسی ایک ایمل یہ صرف پہلے تین دن کے لئے جب آپ کے بچے ان کو بیٹر سے نکلتے ہیں تو یہ صرف پہلے تین دنوں کے لئے یوز کرنی ہے اور لائزویٹ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ آپ نے ایک مہینے کے لیے چلانی ہے چھو بیس گھنٹے پانی میں اور یہ پہلے تین دن چھو بیس گھنٹے جو پانی ہے اس میں آپ نے یوز کرنی ہے بروفین یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں لائزویٹ اور بروفین ایٹ کر دیا اس کا کلر جو ہے یہ تھوڑا یلویش ہو گیا پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم جو ان کے ٹرنکر ہے اس میں فیل کر دیتے ہیں یہ بٹھیر نکالنے سے پہلے کی جو ان کے لیے ہم نے سیٹنگ کی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تین ہم نے ان کے لیے ٹریئر رکھیے فیڈ بالی جس میں پارڈر شیپ میں تین چھوٹے سے اس کے لیے ہم نے ڈرنکر رکھے یہ جو ڈرنکر ہیں ہاف لیٹر کے اور یہ اس کی جو جگہ ہوتی ہے پانی پینے کی یہ انتہائی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے بہت چھوٹا سا اس میں سپیس ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کو مل جائے بہت اچھی چیز ہے اگر یہ نہ ملے بڑے والے تو اس میں آپ کنکریوں وغیرہ یا بانٹیوں وغیرہ کچھ اسی چیز کوئی ایسی چیز اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں بانٹیوں جائے یا جو کنکریوں وغیرہ وہ چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب بھی چھوزہ ہم نکالتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہم چھوزہ نکالنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے چھوٹے انکوبیٹر بغیرہ ہمارے پاس گھر میں اپنے لگے ہوگئے تو سب سے پہلے انکوبیٹر ہم نے بان کیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو کھلتے ہیں بہت اچھوزہ کا چھوزہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھوزہ جو ہے چھوزہ ہوا ہے یہ وہ والا ہے کچھ چھوزہ نیچے بھی پڑا ہے یہ دیکھیں ان سرے میں بھی کچھ چھوزہ آیا ہوا ہے نیچے کھوٹ کے تو وہ بھی نکالتے ہیں اس کے بعد یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ہیلٹی باغ رہے آگے پیچھے پیارا سا چھوزہ ہے اس میں وائٹ اور گولڈن بھی بہت ہے کیونکہ ہمارے پاس سینسی بٹھے وائٹ اور گولڈن ہے بلیک کولیکشن بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ابھی سارا ہم نے آگے جو ان کے لئے بروڑل ہم نے سیٹ کیا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم ایٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ خود ہی کانا پینا اور آگے پیچھے دوڑنا یہ خود ہی ماشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں بٹھے رک کے چھکس کو ہیٹ توڑی زیادہ چاہیی ہوتی ہے تو ہیٹ آپ نے مینٹین رکھنی ہے باقی یہ جتنا ہیلتی چوزہ ہوتا ہے وہ خود ہی کانا پینا شروع کر دیتا ہے آپ کو کچھ بھی ایکسرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وائد اور گولڈن بھی ماشاءاللہ کافی چوزہ ہے یہ ان کا وزن آپ دیکھیں وزن میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں چھے گرام کا چوزہ ہے یہ یہ سات گرام کا چوزہ ہے یہ دیکھیں یہ 6 گرام کا ہے ماشاءاللہ چھوڑے سے چوزے ہوتے ہی یہ دیکھیں یہ چھوٹیسی نلیسی جان ہوتی ہے بہت بہتтра سے چوزے ہوتےLee ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں اور بہت چھوڑے سے ہوتے ہی یہ دیکھیں ابھی ہم سےٹر ہمہوٹ کر رہے ہیں تقریباً وارن ایٹی ہم نے ایٹ کر دئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کانا بھی شروع ہو چکے یہ دیکھیں اب بھی ہم ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کانا بھی شروع کر دیا اور دیکھیں وہ آگے کچھ پانی وغیرہ بھی پینا شروع کر دیا انہوں نے تو تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کانا آرام سے شروع کر دیا فیڈ انٹیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور وہ والے دیکھیں وہ پانی بھی اس سائیڈ پہ پی رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ تقریبا 200 پلس اس میں سے چکز ہم ایڈ کر چکے ہیں ایک چھوٹا سا چک ہوتا ہے یہ یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی فائنل لک ہے اور یہ چوزے اب بھی ہم نے ایڈ کی اس میں دیکھیں یہ کانا پینا شروع کر دیا انہوں نے مزے سے یہ کار ہیں اور ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہے ہیں جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ فیلال بلب کے نیچے ہیں چونکہ یہ ٹیمپریشر جیسی ابھی توڑی دیر میں منٹین ہوگا تو یہ خود ہی سیٹ ہو جائیں گے اور یہ پھر آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے یہ بٹیر کی فارمنگ کا سب سے بیس طریقہ ہے اور پہلے دن آپ بٹیر کی فارمنگ جو ان کی کیر ہوتی ہے جو ان کی وروڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے یہ وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں پریکٹیکل آپ کو دیکھا رہا ہوں میں ان چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ان کے لئے ہیٹ کا پرابر بندوباس ہونا چاہیے آپ کے پاس ہیٹ کے بعد ان کے لئے آپ کے پاس نیم گرم پانی اور تیسری جو چیزیں وہ ان کی جو فیڈ ہے یہ پورا اپنے پاورڈر بنانا ہے یہ تین چیزیں مین آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ہتم کرنے جا رہا ہوں آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس کے حوالے سے کچھ بھی آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا جلد جل آپ کے کمنٹ کا میں ریپلائے کر کے آپ کو جواب دے سکوں ویڈیو میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا دیر سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ